چلی اور جیسا تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو بتایا ہے بی جے پی کے ورش نتا مرلی منوہر جوشی نے پردھان منطری موڈی کے مہتوہ کانکشی پروجیکٹ نمامی گنگے کو لے کر سوال اٹھا دی ہیں گنگا صفائی پر جوشی نے حملہ کیا ہے جوشی نے کہا گنگا کو ٹکڑوں میں صاف نہیں کیا جا سکتا جوشی جی کہہ رہے ہیں کہ موڈی سرکار نے جو پروجیکٹ تیار کیا ہے اس پر اگر عمل کیا جائے تو اگلے پچاس سال تک بھی گنگا صاف نہیں ہو سکتی ہے موڈی سرکار گنگا کی صفائی کر گنگا میں پانی کی جہاز چلانے کی تیاری کر رہی ہے اور جوشی جی کہہ رہے ہیں گنگا میں جہاز چلانے لائک پانی نہیں ہے اتنا ہی نئی ندیوں کو جوڑنے کا جو پروجیکٹ ہے اس سے بھی مرلی منوہر جوشی اپنی اسحمت ہی جتا رہے ہیں گنگا کا مار گنگا کی بیاترہ اور گنگا کا پھر میدان میں افتران اور پھر وہاں سے گنگا ساگر تک جانا اس پر جیسے بیگنانی خوچ گوگردی خوچ کرشی خوچ جتنا بھی اس کے بارد ہو سکتے ہیں اس ست پر ایک سمیتے کی بیچار کرنے چاہیے ہیں ٹکروں میں گنگا کو نہیں بیٹھا جا سکتے ہیں یہ اپرکھن کی گنگا ہے یہ ہرگوان کی گنگا ہے یہ بنایرس کی گنگا ہے یہ کانچک کی گنگا ہے گنگا سمکر میں ایک ہے سلطار کرتے ٹکروں میں صاحب کرو جہاں صاحب کرو وہاں صاحب کرو ایسے ہوگی بھی کہیں ٹکروں میں صاحب کرو جہاں 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 تو دیکھا آپ نے مرلی منوہر جوشی سوال اٹھا رہے ہیں نمامی گنگے پروجیکٹ پر اور جیسا ہم پہلے بھی بتا رہے تھے آج کل سائیڈ لائن کیے ہوئے ہیں پچھلے ایک سال سے مرلی منوہر جوشی لال کرشنا اربانی کی طرح ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں سب سے پرانے سب سے بڑے نتاؤں میں سے ہیں بی جی پی کے مرلی منوہر جوشی جب باچپی جی کی سرکار بنی تھی تب ایچار ڈی منسٹر تھے بہت پاورفل رہے ہیں باچپی جی کی سرکار میں بی جی پی میں بھی سب سے بڑا چہرہ سب سے بڑا نام سب سے بڑے تین نتاؤں میں ان کا نام ہمیشہ رہا ہے لیکن اب دیکھئے صرف ایک سانسد ہیں اور اب مریندر موڈی کے نمامی گنگے پروجیکٹ پر سوال اٹھا رہے ہیں نامی گنگے پروجیکٹ آپ جانتے ہیں کیا ہے اس کے لیے ایک لمبی چوڑی تیم بنائی گئی ہے اور گنگا کی صفائی کا پورا کا پورا کھاکا اس نامی گنگے پروجیکٹ کے اندر ہی امیت کمار اور جانکاری دیں گے امیت کیا وجہ ہے مرلی منوہر جوشی کھل کر موڈی جی کے اس نامی گنگے پروجیکٹ کا اس کی آلوچنا کر رہے ہیں دیکھئے یہ اس طرح کی آلوچنا ہونی کی اور یہ شروعات حالان کی تھوڑی لیٹ ہوئی ہے اس بات کی امید تھی کہ کم سے کم کچھ بڑے نیتہ جو ہیں کم سے کم مرلی منوہر جوشی جیسے نیتہ جو کی پہلے بھی آواز اس طرح کی اٹھاتے رہے ہیں تو اس بات کی تھی کیونکہ جس طرح سے انہوں نے سائیڈ لائن کیا گیا جس طرح سے سیجے پارٹی میں ایسی جگہ پر لاکر رکھ دیا گیا جہاں پر ان کی تصویروں کے علاوہ مرلی منوہر جوشی کے کوئی استعمال نہیں ہے تو ایسے میں انتظار تھا کہ مرلی منوہر جوشی کچھ بولیں گے ضرور اور وہ وقت آ گیا ہے نیوامی گنگے کے بہانے گنگا کے بہانے ہی انہوں نے یہ باتیں رکھتی ہے سامنے میں جس طرح سے سرکار ایک طرح سے بتانے کوشش کر رہے ہیں کہ سرکار بھلے ہی نیوامی گنگے کو بہت بڑا پروجیکٹ بنا رہی ہو اس سے حاصل ہونا نہیں ہے اس طرح سے وہ نہ صرف نیتن گھٹکری یا اومہ بھارتی پر نشانہ ساتھ رہے ہیں بلکہ ایسی جیسے نیرے نرموتی پر نشانہ ساتھ رہے ہیں کہ نیوامی گنگے پروجیکٹ جو ہے وہ صرف اومہ بھارتی یا کسی منترالے کا نہیں بلکہ پردان منتری کا ڈرم پروجیکٹ ہے اور پردان منتری حالانکہ پردان منتری کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ جتنا آسان سا کچھ رکھتا اتنا آسان ہے نہیں لیکن اس کے باوجود اسے ایک ڈرم پروجیکٹ آیا تھا نیوامی گنگے کو اور ایسے میں ان کا کہنا ان کا جو درد ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے جبان سے بہار آرہا ہے آلوٹنا کے جانے